موسیقی 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 ہے آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات مہترم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں فرمایا حضرات مہترم اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے ایک اور بغاوت اور سرکشی کا ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو نئی مانا تو ان کے اوپر پہاڑ کو ہڑا کر دیا گیا اٹھایا گیا اس پہاڑ کو اور اشاد ہوا کہ ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اس پر ان سے پختہ عہد لیا گیا لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا اللہ رب العزت نے ان کے باطنی فساد کو خوب اچھی طرح ظاہر کرنے اور انہیں رسوا کرنے کے لئے قرآن مجید میں الفاظ ورفعنا کے ساتھ ان پر پہاڑ اٹھا لینے کا ذکر بار بار فرمایا حضرات مہترم خیال رہے کہ بعض لوگوں نے یہاں پر سب سے پہلی بات تو اس سے مراد زلزلہ لیا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ جب لفظے کا حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے تو مجازی معنی لینا جائز نہیں ہے حضرات مہترم قرآن پاک میں اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے تین مرتبہ ورفعنا اور ایک مرتبہ جو ہے وہ الگ لفظ ذکر کیا گیا اگر آیت کریمہ یہی مشہور اور متعرف جائیں تو قرآن پاک میں اسی واقعے میں تینوں جگہ لفظ رفعانہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا کیونکہ صرف پہاڑ کا بلند ہونا معنی جو ہے اس کا مراد نہیں ہے اس لئے پہاڑ تو پیداشی طور پر بلند ہی ہیں یہی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ ان کے سروں پر سائبان کی طرح بلند کیا گیا یہی معنی جو ہے وہ دوسرے لفظ کا بھی صحیح ہو سکتا ہے یعنی ہم نے پہاڑ کو جڑوں سے اکھاڑ کر بلند کر دیا یہی تفسیر متقدمین کی بھی ہے جو متقدمین مفسرین اکرام ہیں ان کی بھی یہی تفسیر ہے تاجب ہے ان لوگوں پر جو متقدمین اعلماء اکرام اسلام کی تحقیقات کو پسے پشت ڈال کر یہود و نصارہ کی بے بنیاد کتابوں اور جدید ملہدانہ نظریات پر اعتماد کرتے ہیں حضرات مہدرم حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ مادہ پرستی اور لادینی افکار سے متاثر ہو کر محض عقل اور ناتمام ناقص اور تجربات پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں اور جن کی نظر میں علماء متقدمین اور اسلام کی تحقیقات کا کی کوئی وقت نہیں رکھتی وہی لوگ کتاب و سنت کی نصوص میں غلط تعویلے کر کے خود بھی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر کے دلو فادلو خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا کا مستاق بن جاتے ہیں حضرات مہدرم واضح رہے کہ پہاڑ کو اس جگہ سے اکھار کر بلند کرنا اس لئے نہ تھا کہ توریت کے احکام ان سے جبرن منوائے جائیں بلکہ محض ان کی اور تغیان کی وجہ سے تھا اس تغیان کی وجہ سے تھا لہٰذا عیسائد کریمہ کا لائق رہا فی الدین دین میں کوئی جبرنہی سے کوئی تعرض نہیں ہے یعنی اس تغیان اور سرکشی کے وجہ سے ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا جو تم بار بار ایسا کر رہے ہو ہم کہیں تم پر ایسا عذاب نہ نازل کر دے ان کو زبدستی نہیں کہ مانو نہیں ہم اس کو تمہارے اوپر چھوڑ دیں گے ایسا کچھ نہیں تھا حضرات مہدرم اس کے بعد امالقہ سے جہاد کا حکم اور بنی اسرائیل نے اس سے انکار کیا یہ تمام باتیں اب ذرا سمات کریں سورہ مائدہ پیارہ نمبر سکس اور آیت نمبر ٢٠ ون اور ٢٠ فائف میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا ٢٠ ون سے ٢٠ فائف تک کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا گیا ہے اللہ نے تمہارے لئے اور نہ پیچھے ہٹو پیٹ پھیڑتے ہوئے وانہ تم لوٹو کے نقصان اٹھاتے ہوئے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اس زمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے اور اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے اس وقت کہا دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے انعام فرمایا تھا اللہ تعالی نے جن پر کہ بے دھڑک داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے اور جب تم داخل ہوگے دروازے سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤگے اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایماندار کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑوں ان سے ہم تو یہی بربیٹھے رہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد عرض کی اے میرے رب میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان حضراتِ مہترم بنی اسرائیل کا اصلی آبائی وطن معلوف تھا یعنی ملک شام تھا یعنی بنی اسرائیل کا جو اصلی گھر تھا وطن جو معلوف تھا وہ ملک شام تھا یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آ کر مقیم ہوئے اور وہاں مختلف حالات گزرتے رہے فیرون مصر کی غلامی کا کٹھن دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گزارا آخرکار اللہ رب العزت نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو انہیں نجات دلائی فیرون دریا میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اتبنان کی ساس لی اس کے بعد جہاد کر کے ان سے اپنا اصلی وطن آزاد کرائے اور وہاں جا کر مقیم ہو جائیں حضراتِ مہترم حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بارہ نقیم یعنی بارہ سردار روانہ کیے جو چالیس روز تک وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا قوم کے سامنے برملہ ایسی کوئی بات نہ کہنا جس سے ان کے حوصلے پست ہوں لیکن بارہ میں سے دس نے وہاں کے لوگوں کی قوت جبرود ان کی قد و قامت ان کے قلوں کی مضبوطی کا ایسا نقشہ کی جا کہ بنی اسرائیل چلا اٹھے اور انتہائی بے باقی سے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا کہ ہم ایسی جابر قوم سے ٹکر لے کر اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں آپ اور آپ کا خدا پہلے ان سے جا کر لڑیں ان سے ملک کو پاک کریں تو پھر ہم اپنے آبائی وطن کا رخ کریں گے انہوں نے کہا ہم شام کی ذرخیز زمین تھنڈے پانی کے اُبلتے ہوئے چشموں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور وہاں کے عزت کی زندگی سے باز آئے ہم تو واپس مصر جا رہے ہیں دوسرے دوسرے سردار یعنی سب سے پہلی بات تو دوسرے دو سردار حضر یوشہ بن نون اور کالیب نے بہت سمجھایا کہ وہ لوگ نامرد نابہ نے ذرا حمد کر کے دشمن کے شہر کے دروازے سے داخل ہو کر حملہ کر کے دیکھے نسرتِ الٰہی کس طرح تمہارے دشمنوں کو کجل کر رکھ دیتی ہے لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا جب وہ امالکہ کی طاقت کا حال سن کر دل چھوڑ بیٹھے اور جہاز سے مو موڑ کر واپس لوٹے تو اللہ رب العزت نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک واپس نہ پہنچ سکے اور چالیس سال تک وادیے تہے میں حیران و پریشان گمتے رہے تہے مصر اور شام کے درمیان ایک وسیع اور کھلا میدان تھا تہے کے میدان ہی حیرانی اور پریشانی کے ہیں بنی اسرائیل اس میدان میں چالیس سال تک انتہائی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں سرگردہ رہے اسی لئے اسے وادیتی ہی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے رات بسر کرنے کے بعد صبح اپنے آپ کو وحی پاتے جہاں سے گزشتہ روز انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا حضرات مہترم آخرکار بنی اسرائیل کی سرکشی کے باوجود اتنے زیادہ انعامات ان پر کیوں ہو رہے تھے آخر اس کی کیا وجہ تھی پارہ نمبر ایک سورہ بقرہ میں آیت نمبر ستاون میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا اور ہم نے تم پر بادل کا وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا اور منہ اور سلوہ تم پر اتارا تاکہ کھاؤ ہماری دیوی پاک چیزوں سے اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا ہاں وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں حضرات مہترم بلی اسرائیل کی انتہائی سرکشی کے باوجود اللہ رب العزت نے ان پر بے شمار انامات فرمائے اس آیت کریمہ میں جن نعمتوں کا ذکر ہے ان کا تعلق میدان تیسے ہے جہاں وہ چالیس سال تک پریشان حالی اور سرگردانی میں رہے اس وادی میں نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی درخ نہ ہی کوئی امارت ہے نہ پینے کے لیے پانی نہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہ روشنی تھی اور نہ ضروریات زندگی کے لیے دگر لوازمات اس بے سرو سامانی اور غریب الوطنی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے سب سامان مہیا ہو گئے اللہ رب نے دھوب سے بچاؤ اور سایہ کے حصول کے لیے بادل بطور سائبان نازل فرما دیا کھانے کے لیے قدار مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا اور کسیر مقدار میں چھوٹے چھوٹے درختوں پر منجمید ہو جاتا تھا سلوہ کے بارے میں متعدد اقوان ہے صحیح یہ ہے کہ وہ بٹیر تھا باز نے کہا کہ وہ بھونا ہوا بھونا ہوا سب سے پہلی بات تو بھونا ہوا ایک پرندہ تھا باز کا قول یہ کہ بکسر زندہ پرندے ان کے بعد جمع ہو جاتے تھے وہ انہیں زندہ پکڑ لیتے اور زبا کرتے تھے الغرز منہ اور سلوہ ان کی شیری اور نمکین غزائی تھی جنہیں شکم سیر ہو کر وہ کھاتے تھے تاریخی دور کرنے کے لیے مہلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے اور ان کے بچوں کے جسم کے سات بچوں کا لباز بڑھتا رہتا حضرات مہدرم اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِن قَانُوا أَنفَسَهُم يَزْلِمُونَ يَهَا لَوْزِ فَعَسُو محضوف یعنی اتنے عظیم اور جلیل احسانات و عنامات کے باوجود انہوں نے نافرمانیاں کی اور اپنی نافرمانیوں سے انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا وہاں وہ اپنے آپ ہی نقصان پہنچاتے رہے حضرات مہدرم ان کے لئے پتھر سے پانی تک نکلا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی آیتوں کا اللہ کی نعمتوں کا نکار کیا اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی امت کے لئے تو ہم نے فرمایا اپنا اس پتھر پر مارو تو اس سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے بے شک ہر گیروں نے پانی پینے کی اپنی جگہ کو بہچان لیا کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور نہ سلام کے سامنے اپنی بے بسی کا ذکر کیا حضرت موسیٰ نے اللہ رب رب آپ کی دعا کو قبول کیا اور حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا اصر پتھر پر مارو پانی جاری ہو جائے گا آپ نے اصر پتھر پر مارا تو بارہ چشمیں جاری ہو گئے ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنے لئے مختص کر لیا پتھر سے جاری ہونے والا پانی اتنی بڑی تعداد کہ لوگوں کے لئے کافی تھا پتھر مقاب شکل کا تھا ہر طرف سے تین چشمیں جاری ہو گئے یہ پتھر کوئی خاص معین تھا یا کہ عام پتھر تھا اگرچہ اس میں مختلف اقوال تو ہیں لیکن صحیح یہی کہ قرآن پاگ میں کسی پتھر کو مختص جب نہیں کیا گیا تو وہ پتھر ایک عام پتھر تھا حضرات مہدرم اس کے بعد میدان تی سے ان کو نجات کم ملی اور کب اس میدان سے وہ نجات پا کر وہ ایک ملک کی جانب گئے اور منہ و سلوہ کو کھانے سے بھی انہوں نے آخر کار انکار کر دیا پھر اس کے بعد گائے کے گوشت اور مقتول کو زندہ کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا وہ تمام باتیں انشاءاللہ آخر کیسے وہ واقعہ پیش آیا اور کیسے ان لوگوں نے اپنے اوپر ذاتی کی ضرور پہنچے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں احباب رشتے دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ